اسلام علیکم ویڈیوز میں ہوں شاہد اکبال ریحان ایک نیوٹک ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ویڈیوز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح سے ہم جب ویڈیوز کو فلمورا کے لیئرز میں لے کر آ جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے کس طرح سے اس کے اوپر دیگر جو انیمیشن ہیں وہ اس پر کس طرح سے اپلائی کرنے ہیں اور کس طرح سے اس میں دیگر چیزیں ایڈ کرنے ہیں آج میرے پاس جو دو ویڈیوز ہیں ان پر ہم کچھ مٹیریلز وغیرہ اپلائی کر کے دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم ان میں اگر میوزک ایڈ کرنا چاہیں تو کس طرح سے کر سکتے ہیں اور ٹیکس وغیرہ اس پر ایڈ کرنا چاہیں تو کس طرح کر سکتے ہیں اور فار اگزمپل اگر آپ کے پاس یہ ویڈیو ہے جو کہ جس کا بیک گراؤنڈ گرین ہے تو کس طرح سے ہم اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں یہ تینوں ٹاپکس آج کی ویڈیو میں شامل ہیں سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کوئی بھی کوئی بھی ویڈیو آپ لیں جس جو کہ آپ نے ایڈٹ کرنی ہو جو کہ آپ کے پروجیکٹ میں شامل ہو تو اس کو انزیٹ کس طرح کرتے ہیں وہ میں نے پریویس ویڈیوز میں آپ کو بتایا تھا اور امپورٹ پر جاتے ہیں امپورٹ میڈیا فائل کرتے ہیں یہ ڈریک کر کے آپ فائلز کو لے کر آتے ہیں تو وہ تمام چیزیں پچھلی ویڈیوز میں شامل ہیں آج کی ویڈیوز کو ہم نے اس کے بعد ہم نے لیئرز میں فائلز کو لے کر آئے اور اس طرح لیئرز میں لانے کے بعد اب ہم اس پر جو دیگر چیزیں ہیں وہ اپلائی کرتے ہیں تو ویورز سب سے پہلے یہاں پر اگر آپ میوزک وغیر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آئیے اور یہاں پر سیمپل کے طور پر کچھ میوزک فائلز یہاں پر موجود ہیں آپ یہ ان میں سے بھی کوئی سیلیکٹ کر سکتے ہیں فار اگزیمپل یہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور اس کو کرنے کے بعد لے آتے ہیں اس کو نیچے میوزک فائل میں یہاں سے اگر ایمپورٹ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اور یہاں سے اگر ان فائلز میں سے کسی چیز کوئی فائلز آپ لانا چاہیں یہاں ڈریک کرتے ہوئے تو آپ لا سکتے ہیں جس طرح کہ یہ فائل موجود ہے اس کو ڈریک کر کے نیچے لاتے ہیں اور نیچے اس جگہ پر آ کر ہم اس کو چھوڑ دیں گے یا جہاں سے ہم اس کو سٹارٹ کرنا چاہیں گے وہاں پر اس کو چھوڑ دیں گے فار اگزیمپل ہم سٹارٹ میں سے اس کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو یہاں پر چھوڑیں گے اور یہاں سے گر ہم پلے کر کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فائل جو ہے وہ ایڈ ہو چکی ہے اس کے بعد جو دیگر چیزیں ہیں ان میں ہے کہ نیکس نمبر پر آ رہا ہے ٹیکس کس طرح ایڈ کرتے ہیں ٹیکس میں اگر ہم ٹیکس والے اس اپشن پر کلک کرتے ہیں تو کافی زیادہ سیمپلز یہاں پر موجود ہوتے ہیں ٹیمپلیٹ موجود ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی سٹارٹ ہم چھوڑ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں چھوڑ فار اگزیمپل آپ یہ ہیں اس کو ڈریک کرتے ہیں وہ آپ نیچے لے کر آئیے اور جہاں پر آپ نے ٹیکس آئیڈ کرنا ہے وہاں پر کلک کر دیجئے اور پھر پھر لے کر کے دیکھتے ہیں اس طرح سے ہماری جو ہے وہ ٹیکس آئیڈ ہو جاتے ہیں اگر آپ ٹیکس کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر ٹیکس کے اوپر ڈبل کلک کیجئے ڈبل کلک کرنے کے بعد اس طرح سے بن کر آ جائے گا آپ کے جو سکرین کے اوپر تو یہاں پر آپ ٹیکس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں فار اگزیمپل میں اس کو ختم کرتا ہوں یہاں پر دی اینڈ کو ختم کر دیتے ہیں اور انڈ کو ختم کرنے کے بعد کچھ اور لکھتے ہیں فار اگزیمپل ٹھینکس فار واشنگ تو اس طرح سے یہ کافی زیادہ آگے چلا گیا ہے سکرین سے باہر چلا گیا تو اس کو ہم ڈریک کرتے ہیں واپس لے کر آئیں گے اور جہاں پر ہم نے اس کو صحیح فکس ہو رہا ہوگا وہاں پر ہم اس کو لے کر آئیں گے اور پھر یہاں سے آپ جو کلر بغیرہ ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہیں کلر بغیرہ چینج کر سکتے ہیں بولڈ کر سکتے ہیں سائز چینج کر سکتے ہیں فاؤنٹ سائز چینج کر سکتے ہیں اگر درمیان میں رکھتا جاتے ہیں تو وہاں سے آپ کو کافی زیادہ آپشن مل جائیں گے یہاں پر آپ کو انیمیشن کا آپشن بھی مل جائے گا کہ کیسے یہ ٹیکس کس طرح سے ہو کر آپ کی سکرین پرپیئر ہو اور دیگر آپشن ہے وہ بھی ان میں شامل ہے فار اگزیمپل آپ یہ ٹیکس یہ آپشن جو انیمیشن کا ہے وہ اپلائی کر دیتے ہیں اوکے کر دیتے ہیں پھر اس کو اور فائنلی اس کے بعد ہم اس کو چلا کر دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا ریزلٹ دے رہا ہے اوکے یہاں سے پلے کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ ٹیکس جو ہے وہ جو اس پروجیکٹ میں آ رہا ہے اور اس طرح ہم اس کو جو اپنے پروجیکٹ میں جہاں بھی آپ اس کو سیٹ کرنا چاہے آپ اس لئے اس کو وہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو جو آپشن ہے جس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طرح سے کسی بھی ویڈیو کا بیک گراؤنٹ ریموو کر سکتے ہیں بیک گراؤنٹ ریموو کرنے کے لیے آپ کو مین چیز جو ضرورت ہے وہ اس ویڈیو کا جو کلر ہے وہ سیم ہونا چاہیے فار اگزمپل آپ گرین رکھتے ہیں یا فار اگزمپل آپ اس کا ویڈیو یا کسی بھی طرح کا ایک کلر ہونا چاہیے اور جو بھی چیز سامنے جو پلے کر رہی ہے جیسے کہ اس کا اس جو ویڈیو ہے اس میں یہ کارٹون ہے تو اس میں اس کارٹون کا کہیں سے بھی کلر جو ہے وہ گرین نہیں ہے اگر آپ بھی اس طرح کی کوئی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو آپ جب ویڈیو کے سامنے اگر فار اگزمپل آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے جو آپ نے کوئی بھی چیز لگا رکھی ہے بیک گراؤنڈ کے طور پر تو وہ گرین ہے تو آپ کے کپڑوں کا رنگ گرین نہیں ہونا چاہیے آپ کے ہاتھ میں پکڑی ہو کوئی چیز بھی گرین نہ ہو اگر وہ ہوگی تو جیسے آپ بیک گراؤنڈ ریموو کریں گے تو ساتھ میں وہ چیز بھی ریموو ہو جائے گی وہ ایک کلر پر ہم نے کلک کرنا ہے کہ یہ کلر ریموو ہو جائے تو اس طرح سے وہ جو ہے وہ ریموو ہو جائے گی سب سے کرنا آپ نے یہ ہے کہ نیچے اس ویڈیو پر آنا ہے اور رائٹ کلک کر کے یہاں پر گرین سکرین پر چلا جانا ہے گرین سکرین پر چلا جانے کے بعد یہاں پر کلک کرنا اور یہاں پر جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں پر فار اگزمپل یہ گرین سکرین ہے اور اگر ہم اس کلر کو ختم کرنا چاہتے ہیں گرین سکرین پر جیسے کلک کریں گے وہ کلر ختم ہو جائے گا اور کلر ختم ہونے کے بعد جہاں سے آپ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایریا رہ رہا ہو تو آپ اس کو لائن کو لیول کو آگے کر کے اسے مزید اچھے طریقے سے ریموو کر سکتے ہیں اوکے تو ویورز مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اور جو نیکس چیزیں ہیں وہ مگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے اگر آپ کمپلیٹ کوئس دیکھ رہے ہیں تو آپ کو تمام جو ٹپس ان ٹریکس ہیں اباؤٹ فلم ہو رہا تو وہ آپ کو اس کورس میں مل جائیں گی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو آپ نے کچھ نہ کچھ چیزیں سیکھا تو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگلی ویڈیوز میں پھر ملتے ہیں تب تک لیمجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ